نمشتہ آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج میں آپ کو ٹیچنگ پامیسٹری کے اندر جو آپ کے کنفیوزن ہے نا بہت ساری چیزوں میں ہیں جیسے آپ لوگ اس کے ساتھ میرا لکی نمبر کیا ہے میرے پر بہت کال آتا ہے بہت لوگ فون کر کے کہتے ہیں سر وہ تو ٹھیک ہے آپ مجھے میرا لکی نمبر بتا دیجئے لکی نمبر کیسا ہے اور کتنی باری کوئی چیز جیسے ایک اپائے دیا اسے کتنی باری کرنا ہے سر کتنے ہفتے کرنا ہے پڑی کنشیزن ہے آپ لوگوں کو اس کنشیزن کو کون دل کرے گا کون دل کرے گا دیکھو پامیسٹری ہیلر کا مطلب کیا ہے کہ ہیل کرنا ہر سریکھا میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس کو آپ کے سامنے ایک اچھے ڈھنگ سے لے کے آئیں اور وہ ایک عوشدی کا کام کرے ایک ہیلر ہیلنگ کا کام کرے ٹھیک ہے تو دیکھو اب جیسے جتنے ہندو لوگ ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا سب جگہ دیکھا ہوگا بڑے بڑے جگہ پر دیکھا ہوگا کوئی ایک گرو بن جاتے ہیں یا کچھ بن جاتے ہیں تو وہ کیا لکھتے ہیں ایک سو آٹھ باری جرور کہتے ہیں کہ یہ جاپ کرنا چاہیے ایک سو آٹھ باری جاپ کرنا چاہیے اس کے پیچھے رنزن کیا ہے کبھی سمجھ آئی ہے آپ لوگوں کو یہ ایک سو آٹھ کیوں رہتا ہے نہیں آپ نہیں آپ بڑے سے بڑے پندس سے بھی پوچھ لے نا وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے اس چیز میں لیکن جب ہم ابھی پچھلے ویڈیو میں میں نے ایک چیز سمجھائی تھی وہ سمجھائی تھی کہ نقشتر کیا ہوتے ہیں بارہ راشیاں ہوتی ہیں ستائیس نقشتر ہوتے ہیں جو یہ ستائیس انگ یہ نقشتر ہے نا اور اس کو میں نے بولا تھا کہ ایک نقشتر میں چار چرن ہوتے ہیں تو اس کو چار سے ملٹیپلائی کر دو ایک سو آٹھ یہ جو ہمارے بھگوت میں جو شلوک ہے ایک سو آٹھ شلوک ہے وہ دو چرن میں کیوں آتے ہیں ایک لائن ہوتی ہے پھر اس کے بعد دوسری لائن ہوتی ہے یہاں پر ایک اور یہاں دو یہ دو چرن میں کیوں ہوتی ہیں یعنی آپ کو اس کے بھی بائی فرکیٹ کر کے رکنا ہوتا ہے وہاں پر یعنی اب آپ کو پہلی بات تو کنفیوزن میں دیکھو دور کر رہا ہوں آپ لوگوں کا کی یہ کچھ نہیں یہ ایک شو وہ چیز ہے آپ لوگوں کے لیے کی ایک سو آٹھ بنتا کیسے کیونکہ بیختی کیا ہے کب پیدا ہوتا ہے کن راشیوں میں پیدا ہوتا ہے کس نقشتر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے کتنے چرن ہوتے ہیں اس چرن کو ملٹیپلائی کر کے آپ بتا دو ٹھیک ہے نو چرن سے ایک راشی بنتی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اب یہی کنفیوزن آپ کو اپنے گراہوں سے ریلیٹڈ بھی ہے تو اب جیسے چھوٹے بچے کو سکھاتے ہیں میں تو ویسا سکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے چیزیں اب مان کے چلو آپ کا گرو جاتک ہے ٹھیک ہے اب گرو جاتک ہے اور یہاں پر یو کا نشان ہے ٹھیک ہے یہ دبا ہوا ہے یہ سلوپینس میں ہے یہ دبا ہوا ہے یہ انگڑی ٹیڑی ہے ٹھیک ہے اب مان کے چلو کہ یہاں اچھے سنچن نہیں ہے یہاں ڈارک لائن ہے کیا ہے کیا کرے گی سر اب اس کا اس کا اپائے کیا ہے سر جو فٹا فٹ اپائے پتہ لگ جائے لکی نمبر پتہ لگ جائے میں گرو جاتک ہوں ہے اور میرے کو یہ پتہ لگ جائے گرو جاتک ہوں تو فارم بریڈر کہتے ہیں یہاں پر یہ اپیکس کا سائن ہوتا ہے تب ہی گرو جاتک ہوتا ہے مولانک کیوں لیا جاتا ہے مولانک کیوں لیا جاتا ہے اس کی پیچھے بھی تو ایک ریزم آتا ہے اب سمجھیں یہ سولہ اس کو اس کی شب و سنکھیا کیوں بولی گئی سولہ ہے یہ سولہ کیوں بولی گئی یہ سولہ سال سے پہلے یہ جتنی بھی ریکھائیں ہیں نا یہ ریکھائیں تو ریکھا رہتی ہیں لیکن اس کی ایکٹیویشن اس میں شکتی پردان کرنے کی شمطہ جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے سولہ سال کے بعد ٹھیک ہے تو یعنی آپ مان کے چلو یہ سولہ سال جو ہے اس کو رکھا گیا اب یہاں پر کوچچ چن ہے جو کی آپ کو ترقی کرا سکتے ہیں آپ کے پاس ایک تربوج ہے انڈیپینڈنٹ تربوج ہے یہ اچھی پوسٹ گلواتا ہے آدمی کو ترقی کرواتا ہے انڈیپینڈنٹ ٹھیک ہے تو یہ ٹی گنا فل دیتا ہے اب یہاں پر آپ کو یہ سمجھ آگئی یہ تو اچھا فل تھا یہاں پر یہ نشان آگیا دبا ہوا ہے تو آپ کیا کروگے سر اس کا کیا اپائے ہو سکتا ہے اس کا شب انک کیا ہے میں کیا کروں میں بہت ڈویدہ میں ہوں تو یہ سولہ ہے اس کا تین انک بھاگ سنکھیا ہے شب سنکھیا سولہ بھاگ تین بھاگ کا مطلب ڈیوائیڈ سر ڈیوائیڈ کروں میں کیا اس کو اس سے ڈیوائیڈ کر دوں نہیں ڈیوائیڈ نہیں کرنا آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے تھری کا مطلب ہے تھری ویکس تھری ویکس اب ایک ویک میں کتنے دن ہوتے ہیں سات دن ہوتے ہیں تین میں کتنے ہو گئے کتنے دن ہو گئے 21 دن ہو گئے کوئی بھی اپائے کرنا ہے گروہ کا تو وہ 21 دن تک کرنا ہے پھر بیچ میں چھوڑ دینا ہے پھر 21 دن کے لیے کرنا ہے یعنی تین ہفتے کرنا ہے مدے کی بات جو کہ گروہ وار کو شروع ہونا چاہیے یعنی دس پتیوار کو شروع ہونا چاہیے یہ چیز اگر کسی کو سمجھ آئی بہت آسان ہے یہ کوئی یہ کوئی سکھاتا نہیں ہے آپ لوگوں کو اس کے پیسے لیتے ہیں لوگ یہ پندت بن کے پام بیڈر بن کے اس کے پیسے لیتے ہیں اور ویسے انہیں خود نہیں پتا رہا وہ تو بس کوپی پیسٹ مار لیتے ہیں یہاں سے دیکھا لال کتاب دیکھی لال کتاب میں سے نکال کے دے دیا گوگل میں پڑا ہے کسی اور میں پڑا ہے یہ ہے ان سب کا صحیح روپ دکھا رہا ہوں میں یہ تو آپ بھی کر لو نا لال کتاب سے دیکھ کر اگر کرنا ہے نہیں ایسے نہیں ہوگا سمجھ آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے سمجھ لو یہ سولہ شب سنکھیا بھاگ سنکھیا تین یہ جو سولہ انکھ ہے یہ اس کے لیے اچھا اس وقتی کے لیے سولہ نمبر اچھا ہے سولہ نمبر اچھا ہے جس کو تین بھاگ بھاگ سنکھیا کیا مطلب اس کو آپ نے ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں تو کوئی بھی اپائے کرنا ہے اس کو آپ نے ملٹیپلائی بائی سیون ٹونٹی ون ڈیز اب آپ نے یہ اس کو سولہ بار کرنا ہے یہ سولہ بار کا کیا مطلب ہے اب مان کے چلو ایک ہندو ہے اب وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بھاگوان کا نام لینا ہے تو میں کیا کروں تو آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بھاگوان کا نام لینا ہے سولہ بار لینا ہے ٹھیک ہے پھر رک جاؤ اس کے بعد پھر سانس لینے کے بعد پھر وہی والی چیز کرو تو آپ نے بس یہی کام کرنا ہے اور کچھ نہیں کریں یہ میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو اس گرہوں کے حساب سے شب سنکھیا اور اس کے اپائے جو ہوتے ہیں وہ تو اپائے جب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ جب دیے جاتے ہیں جیسے کوئی کہتا ہے نا آپ کو گائتری منتر پڑھ لو کبھی کچھ کر لو تو آپ کو یہ نہیں وہ سب کے لیے بول دیتے ہیں تو انہیں تکے لگانے ہوتے ہیں لیکن کم جور بتا رہا ہے وہ یہ گرہ ہے اور گائتری منتر پڑھنے کو بول رہا ہے آپ کو اور گائتری منتر آپ نے پڑھنا کیسے ہے یہ نہیں سمجھ آرہی ہے آپ کو آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ نے کیا کرنا ہے یہ سولہ آنکھ اس کے لیے اچھا ہے نا تو وہ کیا کرنا ہے گرووار کو شروع کرنا ہے اکیس دن تک گائتری منتر کو آپ نے کرنا ہے گرووار سے شروع کر کے ایک دن کے اندر سولہ بار پڑھنا ہیں ہمارا ہے یہ ایک دن کا قوسہ سولہ بار گائتری منتر پڑھ کے ختم کر ریا پھر اگلين بھمکا پھر اگلے دن کرا پھر اگلے دن کرا پھر اگلے دن چودے ہو گئے اب ہم شنی پر آجاتے ہیں سینی کی شب سنکھیا کتنی ہے شنی کی شب زنکیہ 36 ہے 36 ہے اس کی سر یہ شب زنکیہ 36 کا مطلب بیسے سمجھا دو تو جیسے سولہ کا سمجھایا تھا یہاں چن فن سے لگ کر اب مان کے چلو یہاں پر یہ شنی کمجور ہے ٹھیک ہے مان کے چلو یہاں پر غلط نشان ہے یہاں پر کراوس ہے کچھ غلط نشان ہے یہاں پر تل کیا کرتے ہیں سر اور یہ یہ کب اپنے پربھاو میں جادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا دیکھو ویسے تو یہ جب بھی دے گا نا فل دے گا اس کا فل تو وہ ریکھائیں جب نیچے نیچے چلنی ہو کے ٹچ ہو جاتی ہے یہ فل دینا شروع کر دیتا ہے لیکن ایکچول میں یہ 36 کے بعد ایکٹیویٹ ہوتا ہے لیکن اس کا پربھاو پورا چھوڑتا رہتا ہے ریکھاؤں کے تھو اس لیے یہاں پر ایک ریکھا کا ہونا جروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ریکھا کیا کہتی ہے میں آپ کو ستھائی ریکھا بن کے بیٹھی ہوئی ہوں اگر یہ نہیں ہے تو دکت آتی ہے اس ریکھا نے ستھائی ریکھا سے بن کر اس نے اس کا ٹچنگ لے کر اس نے اس نے یہ کیا کر رہی ہے اگر اس کے کچھ غلط پرابان ہے تو آدمی کو وہ دیتے چلیں گے دیتے چلیں گے دیتے چلیں گے غلط اور صحیح اب اس کی بھاگ یہ شروع سمکیہ 36 ہوئی اس کو بھاگ دے دو آٹھ سے آٹھ سے اس کو بھاگ دے دو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کیا شنیوار کو جو ہے اگر سپوس کوئی آپ نے کوئی منتر دیا جاتا ہے کسی کو تو اسے ملٹی بلائی بائی سیون ڈیز ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے کتنے دن تک کرنا ہے یہ یہ کرنا ہے آپ نے یہاں پر آٹھ ہفتے ملٹی بلائی بائی سیون ڈیز یہ آٹھ ہفتے کرنا ہے پھر وہیوالا بگایتری منتری یا کوئی اور دیا جاتا ہے وہ 36 بار ہی کرنا پڑے گا یہاں باؤنڈ ہو گئے 36 وہاں سولہ میں نکل گئے تھے یہاں باؤنڈ ہو گئے 36 بار ٹھیک ہے آٹھ ہفتے لگاتر 36 بار کرنا ہے اب اب مان کے چلو آپ کا سورے آ جاتا ہے دیکھو سورے کی جو شب سنکھیا ہے وہ ہے 22 اور اس کی بھاگ سنکھیا ہے ایک یعنی یہ جو ہے روی وار کو شروع کرو آپ اس کو ایک ہفتے تک کرنا ہے اسے 22 بار آپ نے جپنا ہے اس منتر کو تو جا کر یہ کہتا ہے آپ کی ٹیوننگ اچھی ہے دھولک کے ساتھ میوزک اچھا بج رہا ہے گٹار اچھا آواز اچھی آرہی آواز اچھی آرہی تو بھگوان سنتا ہے اوہ اس نے بالکل نیم کے حساب سے کام کر رہا ہے اب میں میرے کو بھی اچھی لگ رہی ہے چیزے اس کی بات اب میرے کانوں میں پڑ رہی ہے ٹھیک ہے چلو اب بودھ آتا ہے بودھ کیا کہتا ہے بودھ کہتا ہے کہ میری شب سنکھیا 32 ہے میری بھاگ سنکھیا پانچ ہے تو پانچ ہفتے آپ نے لگاتار 32 بار کرنا ہے اگر یہاں پر کوئی غلط نشان ہے تو سمجھ آئی سر سمجھ کو آ رہی ہے ٹھیک ہے اب مان کے چلو منگل ہے اب منگل کا جو ہے شب سنکھیا 28 ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں نا 28 سال کے بعد ہی شادی کرانا منگل ہے یہ اس سے پہلے مت کرا لینا ٹھیک ہے یہ اس کا یہ جو ہے مانگلک ہے 28 کے بعد جائے گا اس کا جو کچھ جائے گا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ 28 ہی کیوں بولتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی بھاگ سمجھیا کیا ہے نو تو نو منگلوار آپ نے ملٹی بلائی بائی سیون یہ ساتھ دن کے حساب سے کر کے بتایا ہے تو آپ نے اتنے نائن ویگز آپ نے اس منطر کو 28 بار کرنا ہے اوہ تب فل مل جائے گا جی ہاں آپ کو اس کا فل تب ملنا شروع ہو جائے گا اچھا سر شکر کا بتا دو آپ مجھے شکر کی چھب سنکھیا 25 آتی ہے یہاں یہ ڈسٹرڈ ہے سب کچھ ہے یہاں پہ گلت مشان ہے یہاں تل ہے بہت کچھ ہے آپ کو ڈر لگ رہا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میرے ساتھ کہیں ایسا نہیں آفیار ہو جائے پر وہ آفیار ٹوڑ جائے یا کچھ اور ہو جائے ٹھیک ہے یہ پام بیڈر بڑے در آتے ہیں تو اس کی جو بھاگ سنکھیا ہے وہ ہے چھ یعنی چھ ہفتے پچیس بار آپ نے شکروار کے دن اس منطر کو جاپ جپنا ہے میں طریقہ بتا رہا ہوں بھگوان کی بات بھگوان آپ کی بات سن لے سر بھگوان سنتا نہیں نا آپ اچھی طریقے سے کام نہیں کرتے نا پتا نہیں نا کی کیسے کام کرنا ہے مجھے یہ بتائیے چوبیس چندر کی سنکھیا چوبیس لکھی نمبر چوبیس تو اب یہ چوبیس کا بھاگ سنکھیا دو دو جو یہ سو بار کے دن آپ نے کیا کرنا ہے دو ہفتے لگاتار چوبیس باری اس کا ایک مہینے میں کرنا ہے پھر آپ اگلے مہینے چھوڑو مجھے جس کا ہمیں ریزلٹ اچھا مل رہا ہے اور جہاں کیا رہا ہے چوبیس باری کرنے میں ایک دن میں چوبیس باری کوئی منطر پڑھنے میں کیا جاتا ہے ہم تو اتنے چینل دیکھ لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں اتنی سی بس بات ہے اتنا سو اس سے کچھ رات ملے گی بالکل ملے گی اچھا سر راہو کا بتا دو آپ راہو کا دیکھو یہاں یہاں پر چھتیس کرتا ہے یہاں چھتیس کرتا ہے چھتیس کرتا ہے اچھتیس ہفتے آپ نے اس کو یہاں پر اس منتر کو آپ نے لینا ہے مدہ سمجھ آ رہا ہے اچھا ایسے ہی کیتو کا ہے آپ نے کیتو کا کیا کرنا ہے کیتو کا شب سنکھیا 28 ہے اور اس کی بھاگ سنکھیا ساتھ ہے سات ہفتے آپ نے ٹھیک ہے 49 ڈیز اس کو آپ نے جاپ جپنا ہے دیکھو میں نے آپ کو چھوٹی چیز لکی نمبر بتایا آپ کو کہ لکی نمبر ہوتے کیسے کتنا آسان ہے آپ پوچھتے رہے تو کوئی بتاتا نہیں ہے کوئی کہتا نہیں 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 دو ہجار روپے دھو گے نہیں یہ تب میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بس یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو بیان ہے ان چیزوں کا تو باٹھو یار باٹھو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو جیول پامیسٹری ہیلر چھوٹا سا میرے پاس پاک چھے کال آئی تو میں نے کہا یویڈیو بنا کر آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ یہ لکی نمبر کیا ہوتا ہے اور اسے آپ کو ریمڈیز میں جو کوئی آپ کو پنڈک بولے کہ یہ کر لو تو لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کتنی باری کرو سیدھا بولتا ہے 108 باری کر لو 100 باری کر لو تو اتنی باری کرو اتنی باری کرو اسے خود نہیں پتا کی اس کی بھاگ سنکھیا کیا ہے اور وہ کون سے ماؤنٹ کون سے گرہ کے لیے ٹھیک ہے چا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے گا کمیسیور کیجئے گا دھنے باری مہین ڈیو